ایک مولانا صاحب فرماتی ہے کہ صبح بھی جب مسجد میں آئے کوئی شخص صبح صادق ہو چکی ہو یعنی اذان کا وقت ہو چکا ہو تو بھی تحییت الہضو کی نفل ادا کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے یا تحییت الہضو کے نفل وہ ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے حالانکہ قطعان جائز نہیں ہے جب صبح اور روزے کا وقت ختم ہو جائے روزہ رکھنے کا سارا سال جو وقت ہے اس وقت نفل نماز ادا نہیں کرنا ہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے اور پھر اس کے بعد بیس منٹ بلاندنا ہو جائے اس وقت میں صرف صبح کی دو سنتے ہیں اور دو فرض ہیں دو سنتے ہیں اور دو فرض ہیں صرف یہ ہی پڑھ سکتا ہے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے ہاں قضاء نماز جو فرض ہے اس کے آقام علاقے ہیں یہ سنی حنفی بہشتی زیور ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی پر ہے کہ تلوگ فجر سے تلوگ آفتاب تک دو رکعت سنت فجر کی علاوہ کوئی نفل نماز جائز نہیں یوں ہی اثر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب اثر کے فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد سے آفتاب سے زردی آنے تک نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب اسی طرح یہ دیوباند کے مولانا اشرف علی ایتھانی صاحب ہیں یہ ان کی بہشتی زیور کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو پنچالیس پر ہے کہ جب صبح ہو جائے یہ صبح صادق جب اعلان کیا جاتا ہے کہ روزہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور فجر کا وقت آ جائے تو دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض کی علاوہ اور کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہیں یعنی مقروح ہے البتہ قضاء نمازی جو فرض قضاء ہوئی ان کا پڑھنا اور سجدہ اتلافت کرنا درست ہے یہ دیکھیں انسائیکلوپیڈیا آپ ایک فقہ کا انسائیکلوپیڈیا بہارِ شریعت جرد اول حصہ جو ہے وہ سون یہاں پر ہے کہ طلوگ فجر سے یعنی صبح صادق ہو گئی روزہ کا ٹائم ختم ہو گیا سایت ہی اسے کہتے ہیں طلوگ فجر سے طلوگ آفتاب تک کہ اس درمیان میں سوا دو رکت سنت فجر کے اور کوئی نفل نماز جائز نہیں ہے تو یہ بھی پتہ چل گیا کوئی نفل بھی نہیں ہے جب تحجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے میرے عزیز دوستو یہی عبارت ہے قدوری کی اندر کہ جو نفل نماز کے نا پڑھنے کی اوقات ہیں ان میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ صبح و فجر آ جائے اور اس کے بعد صرف دو رکت سنت پڑھی جاتی ہیں جو فجر کی ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی سنت نہیں پڑھو جاتی پھر ہدایہ ہے ہدایہ فکح انفی کی بہت بڑی کتاب اس کے اندر بھی خلاصہ یہی ہے کہ جب صبح فجر صبح و صادق آ جائے یعنی روزہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت نفل نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے صرف دو سنت رکت جو ہے وہی انسان ادا کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نفل نماز ادا نہیں کر سکتا یعنی واقعیتہ ہر کتاب کے اندر چپٹر بڑا ہوا ہے کہ اس وقت میں کوئی نفل نماز چاہے تحییت المسجد ہو یا تحییت المسجد ہو کوئی نفل بھی ادا نہیں ہو سکتے جب صبح ازال کا وقت ہو جاتا ہے یعنی دلوگِ فجر ہو جاتی ہے حضور سجد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی زوجہِ بہترمہ سجدہ حفظہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قالت آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازا تلعا الفجر لا يسلی الا ارقات الفجر کی حضور علیہ السلام جس وقت طلوعِ فجر ہو جاتا یعنی صبحِ سادت ہو جاتی آپ نے کبھی بھی دو رکعت فجر کے علاوہ کوئی نفل بھی ادا نہیں کیا تھا گویان نبی پاک علیہ السلام کی سنتِ مبارکہ ہے کہ کبھی بھی سرکار نے کوئی نفل بھی صبح ہونے کے بعد ادا نہیں فرمایا ہاں صرف صبح کی دو ارقاتیں سنت ادا فرمائی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلَا صَلَاتَ إِلَّا الرَّقَعْتَيْنِ حَتَّى تُسَلِيَ الْفَجْرِ فرمایا حضور علیہ السلام نے صرف دو ہی رکھیں ادا فرمائی ہیں سنت کی کوئی نفل اور ادا نہیں فرمایا اور پھر حدیثِ پاک میں ہے کہ اَسْسَلَاتُ مَقْبُولَتٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْأَصْوْبَرُ نماز پڑھنے کا تحجد کا ٹائم یا کسی نفل کا ٹائم بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ تلوگِ فجر نہ ہو جائے جب تلوگِ فجر ہو گئی یعنی روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہو گیا تحجد کا ٹائم بھی ختم ہو گیا اخر نفل کا ٹائم ختم ہو گیا ثُمَّ لَا صَلَاتَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ پھر سرج نکلنے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے ٹھیک ہے جی لہٰذا غیرِ رکعاتیں دوستوں کی سنتوں کی علامہ کوئی کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے یہی معارض السنن کے لندر موجود ہے اس کے بعد میرا خیال کہتا ہے جن دوست نے یہ سوال پوچھا ہے اس مولانا صاحب کو یہ چیزیں جاگر بتائیں گے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ لوگوں کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا یہ تسلیم وقت جواب ہے اگر کوئی کہے گا کہ تُو بارہ کتابوں کی حوالے نہیں چوبیس کتابوں کی حوالے دکھا تو انشاءاللہ تعالی میں چوبیس کتابوں کی حوالے بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں گا جہاں کہیں بھی اس بات میں کوئی جھگڑا ہو یا کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہو یہ تسلیم وقت جواب ہے اس سے آگے تو کوئی جواب نہیں ہے اور یہ حدیث بارکہ جو بھی میں نے پڑی تھی سکتا خفصہ سلام اللہ علیہ وسلم کی روائت اس کو حضرت امام مسلم احمد اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے اللہ تعالی سے دعا کرتیں اللہ کو برزد مسائل پڑھنے یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیق فرمائیں احمد اللہ علیہ وسلم